ہر نماز تو آزام تو پہلے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ آخران تو فرض دنے کہ سانو حضور نے فرمایا ہوئے کہ تُسی ضرور آٹھا کرو السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ مگر ہونو ضروری آتیاں گرنے ایک کوئی ضروری نہیں نہ حضور دے دورے جو ہے نہ باتے جو ہے اے ساٹے ایسی بولشی اج تک نہیں ہو جائے صرف مطلق آدان دلتی میں نہیں یاسی بابی یاسی منکرِ عزتِ رسول اللہ لیکن سلف دا طریقہ ہی نہیں آیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جامع الماکول والمنقول ہے انہا سلف سالے ہندہ اوہ ایک پرانا طریقہ رکھے صرف آدان نماز کو بات تُسی صلاة و سلام پڑھنے ہو اے اٹھ کے سلام پڑھتے ہو یہ تو ضروری تھے نا اے تُسی صلاة و سلام پڑھو ان اے گل کیوئے اے 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 پڑے حیران ہو یا سنباز بریلوی یا اے اے حضرات بھئی میں کیا گل کر گیا لیکن اے گل انصاف نہ تے خور نہ بیکھے کرو انصاف تو آپ پاسے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ چھیڑے دال پڑھنا ہر آدان تُو پہلے سلاة و سلام و یا علیہ کا یا رسول اللہ اس دا کوئی فیدہ نہیں مخالفت ہے کہ وابی تنگ ہوئے گا دیوبندی تنگ ہوگا پیڑ پہنگی اس دا کوئی فیدہ نہیں اے پیڑ والا سلاة و سلام مذہور قبول نہیں فرمانے سمجھائی تیہوڑے وینا اللہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اے در توجہ چاہے ہو میں کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کر رہا میں اہل سنت و جماعت امام ابو انیف دور دوں پہلے جا ایک کاروان چلے میں اس دی ترجمانی کر رہا اے مسلک تاہوڑ پیدا ہوئے اے پجاس سٹھ سال دے اندر دی پیدا ہوئے ہیں پیداوار ہیں دی عمر بڑی پھوڑی ہیں